تو چلیے آج ہم آپ کو ملاتے ہیں اس بکرے سے جس کا تیندوئے بھی سکار نہیں کر سکے اب بنے گا چیتوں کا آہار نمسکار میرا نام ہے شیبان کشواہ اور آپ دیکھ رہے ہیں دا خبردان نیو جی جیسا کہ آپ سب ہی جانتے ہیں کہ کونو نیسنل پارک میں چیتے آگئے ہیں سب ان کی ہی باتیں کر رہے ہیں اب ہم آپ کو کہانی سناتے ہیں اس بکرے کی جس کا تیندوئے بھی سکار نہیں کر سکے کونو نیسنل پارک میں نامیبیا سے آٹھ چیتے آگئے ہیں پانچ مادہ اور تین نر کو لائے گیا ہے ان سے ہی بھارت میں چیتوں کا کنبہ بڑھانے کی تیاری ہے اس پارک میں ان چیتوں کو بسایا جا رہا ہے وہاں پہلے چھے تیندوئے تھے ان چیتوں کو تیندوئے سے خطرہ تھا اور اس وجہ سے انہیں وہاں سے نکالنا جروری تھا دلچسپ بات یہ ہے کہ تیندوئوں کو پکڑنے کے لیے جس بکرے کو چارہ بنایا گیا تھا وہ یاد بھی جندہ ہے پر سارے تیندوئے پکڑے جا چکے ہیں اور انہیں باہر نکالا جا چکا ہے اب یہ بکرہ چیتوں کا سکار بنے گا دراصل چیتوں کو بارہ ورک کلومیٹر کے باڑے میں رکھا جانا ہے اس باڑے میں تیندوئوں کی موجودگی نے ون بی بھاگ کے افسروں کی چھنٹاؤں کو بڑھا دیا تھا دو مہینے پہلے تک تو ایسا لگ رہا تھا کہ ان تیندوئوں کی وجہ سے پروجیکٹ چیتا کھٹائے میں پڑھ سکتا ہے پندرہ اگست کو چیتوں کو آنا تھا لیکن ان کے آگمن کو ٹال دیا گیا اس دوران تیندوئوں کو پکڑنے کا وقت مل گیا ون بی بھاگ کے ادھکاریوں کے مطابق کونو پارک میں چھے تیندوئے تھے انہیں ایک ایک کر پکڑا گیا الگ الگ جگہوں پر لگائے گئے پجروں میں چارے کے طور پر بکڑا سمیت انجانوروں کو باندھا گیا اگست تک تیندوئے ون بی بھاگ کے افسروں کو چھکاتے رہے خیر اس کے بعد کبجے میں آئے اور انہیں دوسرے جنگلوں میں چھوڑا گیا اسی بیچ ایک بکڑا ایسا بھی ہے جسے چارے کے طور پر ایک بار نہیں بلکہ بیس بار باندھا گیا ہر بار وہ بچ گیا چھے میں سے ایک بھی تیندوئے نے اسے اپنا سکار نہیں بنایا آج بھی اسی مجھے سے جنگل میں گھانش چڑھتے دیکھا جا رہا ہے کونو نیسنل پارک کے کرمچاری اسے بھاگ شالے بکڑا کہہ رہے ہیں جسے بلی کا بکڑا بنانے کے بعد بھی وہے ہر بار بچتا رہا ونوی بھاگ کے کرمچاریوں کے انسار یہ بارہ ورگ کلومیٹر کا چھیتر پوری طرح سے تیندوئے مکت کر دیا گیا ہے اس وجہ سے یہ بکڑا اب چیتوں کا آہار بن سکتا ہے بیوری ریپورٹ دا خبردان نیوز